موسیقی اسلام علیکم سب کیسے ہیں آج میں چکن روشٹ ریسپی لے کیا ہوں جو بہت ایزی اور بہت مزیگی یہ سب کو بہت اچھے لگے گئے جو ککھوں بھی نہ کرتا وہ بھی رام سے ایزی سے بنا سکتا ہے اور جس کو بنا کے کھلاو کہنا وہ بھی بہت شوق تکھائے گا اور آپ نے ضرور بتانا ہے اور مجھے کمنٹ میں بتانا ہے چلے اب ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں تو اپنا ناشتہ دکھاتی ہوں میں اٹھے ہوں پھر اس کے بعد اپنا ناشتہ بنایا ایک فرائی کیا پھر میں نے بریڈ کی طو اور چائے اپنے بنائی پریشی نے ناشتہ کر لیا تھا یہ اتنا سا میرا ناشتہ ہوتا ہے پھر میں ناشتہ کرنے کے بعد پھر میں کچھنگ کلین کرتی ہوں پھر جو دستنگیرہ کر لی پھر اس کے بعد کھانا ہے پھر اس کے بعد کھانا ہے اگر وہ شیستر بھی نہیں آنا تھا تو میں نے کہا پہلے پھر میں ناشتہ کر لوں اس کے بعد ہی پکتی سارے کام کروں گی تو یہاں پھر میں پریشی کو بھی کہہ رہتی ہے میں نے نہیں کھانا اس کے بعد کھانا دور پی دیا تھا وہ چائے رسٹ کھاتی ہے پھر میں نے دھائی ہے اچابر رسپی کی طرف آتی ہے میں نے چکن لیا یہ دہیں ہیں ایک کپ دہیں میں نے دھائی ہے لسن کا پیسٹ کھوٹ کے بورز دہی کے اندھر اس کو اچھے سے نکس کر لیں آپ نے اپنے حساب سے جتنا آپ کے پاس چکن ہے اسی حساب سے مسالہ ڈانے اور دھین جن جائے اس میں کچھ خاص نہیں ڈالتا صرف دو تین چیزیں ہیں جو آپ نے میریڈ کر کے رکھ لی رہی ہیں یہ ہے نمک ڈالا ہے انسالے میں بھی چکن ہوتا ہے آپ نے دیکھے ڈانے ہیں نمک زیادہ نہ ہو جائے نمک کے بعد یہ میں کلر ڈال رہی ہوں اورنج کلر یہ نکل نہیں رہا تھا سیسٹب کہہ رہا نا جب بھی آتے تھے وہ چابل گیا رہا بریانیس تھے یہ دفعہ نہ ہوتا ہے جو مزہ بھی آئے کھانے کا ویسے تو مزہ آتا ہی ہے لیکن یہ زیادہ تھوڑا سا ریسیپی بنا لیتی ان کے آئے ہوئے تو میں نے کہا چلو اچھی سی ریسیپی ہو جائے گی یہ میریڈ کر کے رکھا دینا ہے اس کے بعد پھر میں نے جوس بنایا گھرمی بھی بہت ہے تو میں فریش جوس بنا کر پھٹی ہوں اب یہ دیکھیں ایک چمچ اوئل ڈان ہے اور پھر آپ نے سارا چکن ڈال لینا ہے چکن کو ایک دو گینڈل لازمی آپ نے مینریڈ کر کے رکھنا ہے یہ سارا چکن میں ڈال دے اور اس کو دم میں رکھ دینا حلکی سی آنچ کر لینا ہے یہ میں اپنے سارا مسالہ ڈالتی ہوں پھر آپ نے اس کو ڈکے رکھ لینا ہے ہلکی سی آنچ میں اس کا چکن کا بھی پانی چھوڑے گا اور یہ دھم کا بھی پانی چھوڑے گا تو آپ نے اس کو اچھی سے ڈرائ کر لینا ہے دم میں رکھیں اچھے اچھی سے پانچ منٹ لگے گئے اور اب میں اس کے لئے اس کا سلات بنا رہا ہوں یہ تھوڑا سا دی ڈالا دوے میں اور یہ پیاس اور شمنا میں اس کو آپ نے فرائی کر لینا ہے یہ لازمی آپ نے کرنا ہے اس کے بغیب مزا نہیں ٹھیک ہے یہ لازمی آپ نے کرنا ہے یہ ایسے اگر جیسے آپ ریسٹنر میں سیلر گیرہ آپ نے کھاتے ہیں تو وہ لگے گا اس میں لیکن آپ نے نمک کھاتے کا پیسی کا مزید کا نہیں لگتا نمک ڈال لے گا اور کھاتے میں مٹ ڈال لے گا اپنے احساب سے بھی سیلر ڈال سکتے ہو میں ان کے موٹ ڈال سکتے ہیں میں نے دو ڈال لی کیونکہ یہ زیادہ مجھے اچھی لگی اس لئے میں نے یہ دو ڈال لی ہے اور یہ آپ پکھائیں نان کے ساتھ پراتے کے ساتھ روٹی کے ساتھ یہ ساتھ میں نے پھلیا بھی بنائی تھی میں نے یہاں ایک دکھا دوں اور پھر میں نے پراتھے نکال دیتے ہیں ان پراتھے اور میں نے پہلے یہ بنائے اور اس کو روٹی کرلوں اس کے پاس پر روٹیا بنائوں گی اور پراتھے بنائوں گی تو یہ دیکھئے یہ روٹی ہو گیا ہے بس اس کو اپنوں ڈیش آؤٹ کرنا ہے اب یہ روٹے بنائے ہوں یہ پراتھے بن رہے ہیں یہ روٹے جس میں ماما کے لئے اور بائی کے لئے روٹی بن رہی ہے اور باقی ہم ان لوگ پراٹھے کھائیں گے کیونکہ پراٹھے کے طرح مزا ہے خود بھی بنا سکتے ہوا اس کے بعد ہم نے کھا پی کے فورے کوئی ابھی آئسکرین کا ٹائم تھا چلے آپ انجوائے کریں اور ایسے بھی بنایا گا اوکے اللہ حافظ